عمران نیازی سے مل کر ملک کے خلاف کھیل کھیلا گیا وفاقی وزیر احسن اقبال کی تنقید کہتے ہیں آنے والے سالوں میں پاکستان کی تاریخ ساکب نصار کے فیصلوں پر نوحہ کرے گی پاناما کا ڈراما رچایا گیا نواز شریف کو اپیل کا حق بھی نہیں دیا گیا قانون کی پاسداری کے بغیر ملک جنگل بن جاتا ہے عمران نیازی کے پاس کون سی سلمانی ٹوپی ہے کہ اسے کوئی پوچھتا نہیں سپریم کورٹ نے سابق سی سی پیو لاہور کا تبادلہ روک دیا عدالت نے تبادلہ کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے ایک غلام محمود ڈوگر کے ٹرانسفر کا آرڈر معتل کر دیا فیصلے میں عدالت نے کہا کہ نگران حکومت پنجاب کی جانب سے تقرر تبادلے کا معاملہ پانچ رکنی لارجر بینچ کو بھیج رہے ہیں جز کے ریمارکس کے دوران مداخلت پر عدالت کی سیکٹری الیکشن کمیشن کی سرزنش سپریم کورٹ کا نوے دنوں میں انتخابات نہ کرانے کے خلاف درخواست پر سمات سے انکار صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے کہا ہماری ایک درخواست عدالت عظمہ میں زیر سمات ہے درخواست کو سنا جائے جاسس ایجازل ایسن نے ریمارکس دیئے بینچ تشکیل دینے کا اختیار چیپ جاسس کے پاس ہے یہ چیپ جاسس کی ثواب دید ہے کہ وہ کیس سمات کے لیے مقرر کریں یا نہیں پی ٹی آئی مصطافی ارکان اسمبلی کے استیفوں کی منظوری کے خلاف مرتفر ایک درخواست پر سمات لاہور ہائی کورٹ نے سپیکر قومی اسمبلی سمی دیگر فریقین کو نوٹیزاری کر دیا جواب طلب کر دیا گیا فواد چودری شاہ محمود پرویز خٹک سمی دیگر کی جانب سے درخواست دائر کی گئی تھی چیپ جاسس پاکستان پرویز علاہی کی آڈیو لیگ کا نوٹیز نے وزیر داخلہ رانہ صلی اللہ کا مطالبہ کہتے ہیں آڈیو میں پرویز علاہی نے کیس مخصوص جلس کے پاس لگوانے کا کہا ایف آئی ای آڈیو لیگ کی فورن زکر آئے ایف آئی ای وزارتی قانون سے پوچھ کر پرویز علاہی کو پکڑے عمران خان کو اس سے زیادہ فری ہینڈ نہیں ملنا چاہیے ملکی معاشی استحقام کے لیے حکومتی کاوشیں رنگ لانے لگیں بلند پرواز کے بعد ڈالر کی واپسی انٹر بینک میں ڈالر ایک روپے آتر ایسٹر پیسے سستا کاروبار کے دوران دو سو چونسٹھ روپے آتیس پیسے سے کم ہو کر دو سو باسٹھ روپے پچھتر پیسے کی سطح پر آ گیا تین فروری سے اب تک انٹر بینک میں ڈالر تیرہ روپے آتر ایسٹر پیسے سستا ہو چکا ماہرین کے مطابق آئی ایم ایف سے پروگرام بحالی کے بعد روپے کی قدر میں استحقام آئے گا نگران وزیر اعلی پنجاب موسی نکوی کی زیر صدارت اجلاس عوام کو صحت کی میاری سہولیات کے فراہمی کے لیے اصلاحات کے پروگرام پر پیش رفت کر ہمیہ والی کالا باغ میں سی ٹی ڈی اور دہشتگردوں کے درمیان فائرنگ ایک دہشتگرد حلاق دو فرار ہو گئے راولپنڈی کے رہائشی کالونی میں تیندوے کے گھسنے کا واقعہ سہالہ پولس نے نامعلوم شخص کے خلاف مقدمہ درس کر لیا مقدمے میں اقدام قتل کی دفعات شامل گزشتہ روز پانچ افراد کو زخمی کرنے والے تیندوے کو میکمہ وائیڈ لائف نے تحویل میں لے لیا تھا زلہ خیبر کی وادیہ تیرہ میں لوگوں نے نایات چیتے کے دو بچوں کو مار دیا مقامی افراد کے مطابق چیتے نے ان کے بیس سے زائد بخریوں کو نقصان پہنچایا سعودی عرب میں پاکستان کے صدارتی ایوارڈی آفتہ کاری سید صداقت علی کے عزاز میں اشائیہ تخریب میں کاری صداقت علی کے ایمان افروز آواز میں تلاوت قرآن پاک تلاوت سے شرقہ کے دلوں کو منور کیا اشائیہ سعودی عرب کی کاروباری شخصیت رفاقت علی چیمہ کی جانب سے دیا